ہلو فرنس سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آج میں پرینسس کٹ بلاوز کی کٹنگ اور اسٹیچنگ دونوں بتاؤں گی چلیے تو کٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک میٹر اسطر لے لیا ہے اور آپ چاہیں تو اسی سنٹی میٹر بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے جیدہ چاہیے تھا کیونکہ مجھے اس میں دس انچ کی سلیپ ایک میٹر کپڑا لے لیا ہے اس میں آسانی سے سلیپ اور بلاوز بن جاتا ہے تو لمبائی لے لی ہے میں نے چودہ انچ تیرہ انچ مجھے تیار چاہیے اور اس طرح سے میں نسان لگا لی اور ان نسانوں کو میں سیدھا کر لوں گی سولڈر لے لی ہیں پانچ انچ اور پانچ انچ پر ایک نسان اور لگا لوں گے اس کو سیدھا کر لوں گی آرمول لے لوں گی میں ساڑھے پانچ انچ ڈیپ نیک ہے اس لئے آرمول ساڑھے پانچ انچ ہی رکھنا ہے آپ کو اور چیسٹ کا چواتھا پھاگ لے لوں گی سبا نو انچ ڈیڑھ انچ مارجن کا لے لیا ہے میں نے اور یہاں پہ ہمیں جو چیسٹ اور مارجن کا جو نا پا رہا ہے اسی کو ہم نے نیچے رکھ لیا ہے ڈیڑھ انچ ہم آرمول کی گولائی دے دیں گے اور اس طرح سے نسان لگا دیں گے اور اب ہم گلے پر نسان لگیں گلہ لے لیا ہے میں نے ڈھائی انچ اور نیچے سے گلے کی پٹی رکھنا ہے مجھے چار انچ کی اور گلے کی نیچے سے چڑھائی لے لی ہے میں نے ڈھائی انچ اور اس طرح سے نسان لگا لینا ہے ایک نسان لگاوں گے میں ساڑھے تین انچ پر اور ایک انچ ادھر سے لے لیا ہے میں نے آدھا انچ اندر کی سائٹ کرتی ہوئی اس طرح سے نسان لگا لوں گا اور گلے کا سیپ دے دوں گے آپ کو اس طرح سے نسان لگا کر گلے کا سیپ دیں گے تو بہت آسانی سے اس طرح کا گلے کا سیپ آ جائے گا دیکھیں میں اس طرح کا گلہ کروں گے ابھی میں گلے کو کٹنگ نہیں کروں گے اور ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارا بیک پارٹ ہے بیک پارٹ کی ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم پرینٹ پارٹ کی کٹنگ کریں گے تو پرینٹ پارٹ ہمیں بند رکھنا ہے آگے سے بیک پارٹ میں ہک لگائیں گے ہم بیک ہمیں اوپر رکھنا ہے تو ہمیں اس طرح سے دھیان رکھنا ہے ہمیں اس بات کا اور ہم بیک پارٹ کو رکھ کر نسان لگا لیں گے چاروں طرف بیک پارٹ کو اٹھا دیں گے آدھا انچ ہم نیچے کی سائٹ سے بڑھا لیں گے کمر کی طرف سے اور اس کو سیدھا کر لیں گے ڈیڑھ انچ ہمیں پھٹنگ کی طرف سے بڑھانا ہے اور آدھا پون انچ کی برابر ہم آر مول کی طرف سے بڑھائیں گے پون انچ ہی بڑھانا ہے آپ چاہیں تو ایک انچ بڑھا سکتے ہیں لیکن بنانے کے بعد اگر زیادہ نکلے تو آپ کو کٹنگ کر دینا ہے اور آر مول طرف سے اس طرح سے ہم نسانوں کو سیدھا کر لیں گے آدھا انچ اندر کی سائٹ کرتے ہوئے اس طرح سے آر مول کی ہم گولائی دے دیں گے جو فرنٹ پارٹ ہے اس میں ہمیں اس طرح سے نسان دینا ہوتا ہے تاکہ یہ فلان نہ آئے ڈھائی انچ گلے پر نسان لگا دیں ہم گلے کی لمبائی لے لی ہے میں نے ساڑھے چھے انچ اور نیچے سے گلے کی چوڑائی لے لی ہے ساڑھے تین sorry تین انچ اور ہمیں اس طرح سے مندر والا گلہ بنتا ہے جو مندر کا سیف ہوتا ہے اس طرح سے ہی چوٹی والا گلہ بنانا ہے ہمیں اس طرح سے نوک رکھنی ہمیں اور ٹکس پونٹ لے لیا ہے میں نے دس انچ ساڑھے تین انچ میں یہاں سے ادھر نسان لگاؤں گی پرینسز کٹ کا سیپ دینے کے لیے چار انچ ہم نیچے نسان لگائیں گے یہاں پہ اور ڈیڑھ انچ پر ہمیں یہاں پہ ایک انچ ادھر لینا ہے آدھا انچ ادھر لینا ہے یعنی کہ ڈیڑھ انچ پورا ٹوٹل رکھنا ہے ہمیں اور ان نسانوں کو ہم بلا دیں گے اور ایک نسان اور لگائیں گے تین انچ پر اور اس طرح سے ہم پرینسز کٹ کا سیپ دے دیں گے یہاں سے ہمیں جو آدھا انچ ہم نے بڑھایا تھا اس کو یہاں سے کم کر دیں گے صرف ہمیں آگے ہی رکھنا ہے جو آدھا انچ ہم نے بڑھایا ہے اس کو اور ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے یہاں سے کم کرنا ہے ہمیں آدھا انچ یہاں پہ ہمیں رکھنا ہے بڑھا ہوا اور جو ہم نے پرینسز کٹ کا سیپ دیا ہے اس کو بھی ہم کٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ ہمارا فرینٹ پارٹ ہے اس کی کٹنگ ہم نے کر لیا ہے اب ہم سلیپس کی کٹنگ کریں گے سلیپس ہم دونوں ہی ایک ساتھ کٹ کریں گے تو میں نے اس طرح سے چار لیئر میں اس کپڑے کو بچھا لیا ہے اور جو کناری والا بھاگیں ہاں سے میں نے نسان لگا لیا ہے تو سلیپس میں بناوں گے دس انچ کی تو میں نے اس طرح سے نسان لگا لیا ہے ایک انچ بڑھاتے ہوئے آرمون کی طرف سے مجھے تین انچ کم کرنا ہے یہاں سے میں نے تین انچ کم کرتی ہوں اس طرح سے نسان لگا لیا ہے اور سلیپس کی گولائی لے لی ہے میں نے ساڑھے پانچ انچ اور فٹنگ نسان ہے یہ والا اور یہ میں نے مارجن کا نسان لگا رہی ہوں ڈیڑھ انچ پر اور اس طرح سے میں نے سلیپس کا نسان لگا لیا ہے اور اس کی میں کٹنگ کر لوں گے کناری کو بھی کٹ کر دیں گے اور فرنٹ میں جو ہم سلیپس کو جونٹ کرتے ہیں ادھر سے ہمیں آدھا انچ اندر کی سائٹ گولائی دیتے ہوئے کٹنگ کر لینا ہے یہ میری سلیپس بھی کٹ گئی ہے اب ہم سبھی پارٹ کو رکھ کر جو مین کپڑا ہوتا ہے ساڑھی کا اس پر رکھ کر اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ میں نے کٹنگ کر لی ہے چلی تو سلائی کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں فرنٹ پارٹ کو تیار کروں گے تو فرنٹ میں جو میں نے گلے کا سیپ دیا تھا اس کو میں گھیرا کر لوں گی اور جو پیپر پیسٹنگ ہوتے ہیں اس کو رکھ کر اس پر اچھے سے نسان لگا لوں گی اس طرح سے آپ کو پریس کر لینا تا سیس کا نسان آ جائے اور جو مجھے دیکھ رہا ہے آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہوگا اس طرح سے میں نسان لگا لیا دونوں طرف سے یہ دیکھیں اس کو گھیرا کر لوں گی ان نسانوں کو کپڑا چھوڑتی ہوئے پیپر پیسٹنگ چھوڑتی ہوئے اس طرح سے کٹنگ کرنا ہے اور اس کے بعد میں کپڑے پر رکھ کر اس کو اچھے سے چپ کر لینا ہے آپ چاہے تو پریس کر سکتے ہیں لیکن میں سلائے لگا کر اس کو چپ کر رہی ہوں آدھائیں چھوڑتے ہوئے ایکسٹر کپڑے کی کٹنگ کر دیں گے جو ہمیں پلٹنا ہے پہلے ہم اس میں چھوڑے چھوڑے کٹ لگا دیں گے اور ہم اس کو پلٹ کر ایک سلائے اور لگا لیں گے اب ہمیں بیس سنٹر لینا ہے اس کا جو سنٹر کا نسان ہوتا ہے اس کو ہم لگا لیں گے گلے کا اور اس کو میں سائٹ میں رکھ دوں گی اور جو فرنٹ والا جو مین کپڑا اور اس طرح ہے اس کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے سلائے لگا کر اس طرح سے رکھ لینا ہے اور چاروں طرف اس کے سلائے لگا لینا ہے جس سے یہ اچھے سے چھپک جائے گا اور میں نے سلائے لگا لی ہے اور جو ایکسٹر کپڑا نکل رہا ہے اس کی میں کٹنگ کر دوں گی یہ دیکھئے میں نے کٹنگ کر لی ہے اور اس کا بھی ہم سنٹر لے لیں گے یہ دیکھئے نسان لگا لینا ہے آپ کو اس طرح سے اور جو میں نے گلہ تیار کر کے رکھا تھا اس کو اس طرح سے رکھ لینا ہے اور پن لگا لینا ہے پہلے دیکھ لینا ہے اچھے سے یہ سیٹ ہے کہ نہیں آپ نے جو نسان لگائے ہوئے ہیں اسی نسانوں پر رکھنا ہے اس کو اور اس کو چیک کر لینا ہے اب ہمیں سلائے لگا لینا ہے جو ہم نے لائننگ کی ہے گلے کی اس سے ہمیں آدھا انچ اندھر کی طرف یعنی کی گلے کے اندھر ہمیں آدھا انچ اور بڑھا کر سلائے لگا لینا ہے جو ہم نے نسان لگائے ہیں اس پر نہیں لگانا ہے ہمیں اس پر تو ہمیں کٹنگ کرنا ہے جو ہم نے نسان لگائی ہے اس پر ہم کٹنگ کریں گے دیکھیں سلائے لگا لی اور میں نے کٹنگ کے لیے اس میں ہم چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیں گے جس سے گلہ پلٹنے میں بہت ہی آسانی ہوتے اور پرنسنگ کے ساتھ میں یہ پلٹ جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے پلٹ لینا ہے پلٹنے کے بعد گلے پر ایک سلائے لگا لینا ہے ایک پونٹ کی سلائے لگائیں گے ہوں یہاں سے ہمیں فنیسنگ کے ساتھ سلائے لگانا ہے تاکہ یہ نوک اچھے سے بن جائے بننے کے بعد یہ گلہ بہت ہی سندر لگتا ہے یہ پورے گلے پر میں نے سلائے لگا لی ہے اور سلائے لگانے کے بعد کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے گلہ اب پرنسس کٹ کے جو پارٹ تیار کی ہوئے تھے اس پر ہم سلائے لگا کے اس طرح سے چپکا لیں گے ہم دونوں پارٹ پر سلائے لگا لی ہے اب ہم اس پر پائپنگ لگائیں گے اس طرح سے ایک گولڈن کلر کا اور کپڑا لے لینا ہے اور اس طرح سے سلائے لگا لیں گے ہم آدھا ہنچ پلٹ کر اس کے بعد ہم اس کپڑے سے پائپنگ بنائیں گے پرنسس کٹ کے دو پارٹ کٹ کے ہوئے تھے ہم نے ان پر ہمیں اس طرح سے پائپنگ بنانا ہے جو ہم نورمل گلے پر بناتے ہیں سیم اس طرح سے ہمیں اس میں بھی پائپنگ بلانے گا ہے اسی طرح سے ہم دونوں پائٹ تیار کر لیں گے پائپنگ بنا کر یہ دیکھیں میں نے دونوں پائٹ تیار کر لیے ہیں اب جو میں نے ابھی گلہ بنایا تھا اس پر بھی پائپنگ لگانا ہے اس پر پائپنگ ہمیں کچھ اس طرح سے لگانا ہے جو ہم نے گولڈن کپڑا تیار کیا تھا اس کو ہم سیدھا رکھیں گے اور جو گلہ ہے اس کو ہم الٹا رکھیں گے اور اتنا دبانا ہے ہمیں زیادہ نہیں دبائیں گے جتنا کہ ہمیں موٹا پائپنگ چاہیے تو اس میں میں ایک پونٹی ہی دباؤں گی کیونکہ مجھے اتنی موٹی ہی پائپنگ چاہیے زیادہ موٹی نہیں چاہیے اور یہ نوک والا جو بھاگے وہاں پہ ہم تھوڑا سا کٹ لگا دیں گے جیسے کہ یہ پلٹنے میں آسانی ہو یہ دیکھئے میں نے اتنا دبایا ہے اتنی ہی موٹی اس میں پائپنگ بنے گی کیونکہ گلہ یہ پہلے سے بنا ہوا تھا تو اس میں ہم زیادہ نہیں دبا سکتے بہتی فینسنگ کے ساتھ یہ پائپنگ بن کر تیار ہوگی اور گلہ بھی بہتی سندر لگے گا اس طرح کی گولڈن پائپنگ لگانے سے یہ دیکھئے پائپنگ بن کر تیار ہوگئی ہے گلہ دیکھو کتے فیزس کے ساتھ بنا ہے ایک سلائی اور لگا لیں گے فینسنگ کے جسے کہ یہ پائپنگ اچھے سے ویٹ چاہے گی اور گلے میں جو فینسنگ آتی ہے وہ بھی بہت اچھے سے دیکھنے لگے گی اب جو ہمارے پائٹ تیار کی ہوئے ہیں ہم نے ان کو ہم سلائی لگا لیں گے انہیں ہمیں نیچے کی طرف سے سلائی لگانا ہے اوپر سے نہیں لگائیں گے ہم جب کبھی بھی آپ پرنسس کٹ کے جو پائٹ نکلتے ہیں ان کو آپ نیچے سے ہی جوڑنا شروع کریں دیکھیں ہمارے برابار آ گئے ہیں اگر تھوڑے بہت بڑ جاتے ہیں تو اس کو ہم کٹنگ کر لیتے ہیں لیکن ہمارے بلکل بھی بڑے نہیں ہیں دونوں پارٹ اس طرح سے میں نے جونٹ کر لی ہے اب میں کمر میں پٹی لگاؤں گی تو اس طرح سے میں نے اس طرح کے ایک کپڑا لے لیا ہے اس کو ڈبل کر کے سیدھی سلائی لگانا ہے مجھے ایک سلائی لگا لی ہے پلٹ کر ایک سلائی اور لگا لینا ہے فینیسنگ کی اب جو اسطر والا کپڑا میں نے جونٹ کیا ہے اس کو پورا ہی اندر کی طرف پلٹ کر ایک سلائی اور لگا لیں گے دیکھیں میرا پرینٹ پارٹ تیار ہو گیا ہے بہت ہی فینیسنگ کے ساتھ میں آپ کو بھی اسی طرح سے تیار کر لینا ہے اب میں بیک پارٹ کی سلائی کروں گی سب سے پہلے میں گلے کو کٹ کرنا ہے مجھے جو کہ میں نے پہلے کٹ نہیں کیا تھا ممین کپڑا ہوتا ہے اس کو ہم رکھیں گے اس کے اوپر ہمیں اسطر والا کپڑا رکھنا ہے اور کمر کی طرف سے ایک سلائی لگا لینا ہے ایک سلائی پلٹ کر اور لگا لیں گے اب ہمیں اس کو سیدھا نہیں کرنا ہے ہمیں اُلٹا ہی رکھنا ہے اور اُلٹا ہی ہمیں اس طرح سے پلٹ لینا ہے اور پلٹنے کے بعد اچھے سے سیٹ کر کر گلے پر humans لگائیں گے تو اس کیلئے ہمیں پن لگا کر اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اور اس سے پہلے گلے پر ہم سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد میں اس وقت سیدھا کریں گے یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لئے اور جو بیچ کا کپڑا ہے اس کی میں کٹنگ کر دوں گی اور جو کورنر اور گلائی والا بھاگے اُدھر ہمیں چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگانا ہے تیسے پرنسن کے ساتھ میں پلٹ چائے اور ہمیں بیک پارٹ اوپن رکھنا ہے تو بیچ میں سے میں گٹنگ کر دوں گی اس کے بعد میں ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھئے میں دونوں پارٹ اسی طرح سے سیدھے کر لینا ہے یہ میں نے دونوں پارٹ سیدھے کر لیے ہیں اور جہاں پر یہ کھلا ہوا بھاگے ادھر ہمیں سیلائی لگا کر پیک کر دینا ہے اس کو دونوں پارٹ ہمیں اسی طرح سے تیار کر لینا ہے اور جو ایکسٹر کپڑا نکل رہا ہے اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھئے ہمارے دونوں پارٹ تیار ہو گئے ہیں اب ہمیں اس میں پائپنگ لگانا ہے جو ہم نے فرنٹ پارٹ کے گلے میں پائپنگ لگائی تھی سیم اسی طریقے سے ہمیں اس میں پائپنگ لگانا ہے یہاں سے سیلائی لگائیں گے ہم ہوتی آسانی سے بن جاتی ہے اس طرح کی پائپنگ پہلے آپ کو کپڑے پر ایک سیلائی پہلے ہی لگا لینا ہے جس سے کہ آپ کو پلٹنے میں آسانی ہو پھر ہمیں ایک ہی بار پلٹنا ہوتا ہے دو بار نہیں پلٹنا پڑتا بیسے ہم نورمل پائپنگ لگاتے ہیں اسی طرح سے بھی لگانا ہے بس اس کو ایک بار پلٹنا ہے یہ ہم نے دونوں پارٹ تیار کر لیے ہیں اب ہم ہائیو کی پٹی لگائیں گے پہلے میں ہائی والی پٹی تیار کر رہی ہوں تو استر اور مین کپڑے کو لے کر اس طرح سے میں نے جونٹ کر لیا ہے اور پلٹ کر ایک سیلائی لگا لیں گے ہم یہ دیکھیں میں نے سیلائی لگا لی ہے اور ایک سیلائی اور لگا لیں گے اور یہاں سے پکا کر کر اس کی کٹنگ کر دیں گے اب میں ہک والی پٹی لگاؤں گی یہ صرف استر سے اکیلے بناوں گی میں یہ والی پٹی اس کو ہمیں پورا ہی پلٹنا ہے اندر کی طرف آپ چاہیں تو اس میں ترپن کر سکتے ہیں لیکن میں سیلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے دونوں پارٹ تیار ہو گئے ہیں اب ہم پرنٹ اور بیک پارٹ کو اس طرح سے جونٹ کر دیں گے ہمارے دونوں پارٹ تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس میں سلیپس لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ سلیپس لیس لگ سکتے ہیں یہ دونوں طرح سے اچھا رہے گا تو پرنس بتانے کا طریقہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں یہ دیکھیں میں نے دونوں پارٹ تیار ہو گئے ہیں اور جو بیک میں ٹکس ڈلتے ہیں ان کو ڈال لینا ہے آپ کو اور اس طرح سے بیک اور فرنڈ تیار کر لینا ہے تو ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہر ہر مہادیب جائے سری رادی کشن